سلام علیکم میرے نام ہے نگیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیک کے ماتھمیٹ آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز ٹین پوائنٹ ٹو قویسٹن نمبر سیون سے لے کر فورتین تک ان قویسٹن ہمیں پہلی چاند ٹرم لکھنی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیریز کا سام فائنڈ کرنا اگر ہم بات کریں قویسٹن نمبر سیون کی تو اس میں ہمارے پاس ہے کہ سمیشن n which is equal to zero to infinity negative one کی پاور n and four کی پاور n تو اگر ہم اس کی فرس ٹرم لکھیں تو کیا ہوگی ہمارے پاس فرس ٹرم فرس ٹرم ہمارے ہی ہوگی n which is equal to zero ہے اس کا مطلب یہ ہوا negative one whole کی پاور zero divided by four کی پاور یہاں پہ zero اور سمیشن ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ پلس اس کے بعد negative one whole کی پاور one divided by four کی پاور one جو کہ نارولی four ہی ہوتا ہے and plus negative one اس کا power square ہو جائے گی اور یہ آپ کے پاس four کا square same way یہاں پر negative one power cube ہو جائے گی اور four کا cube اس طرح سے ہمارے پاس یہ چلتا جائے گا one power n by four کی power n اپسو آن اس طرح سے ہمارے یہ سریز چلے گی سو یہ ہم نے اس کی چند ٹرمز لکھ لیے اس کے بعد ہم اس کا سام فائنڈ کرنا ہے تو اگر ہم غور کریں تو یہ ایک جیومیٹرک سریز ہے جیومیٹرک سریز مطلب اس کی کام ریشو سیم ہے تو کام ریشو سیم ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جیومیٹرک سریز تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی کام ریشو آتی کیسے ہے یا پھر اس کو ایک اور بار ہم سیمپل کر لیتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس آنسات آئے گا جیومیٹرک آتی کی تو ایک اس کی چیز کی بھی پاور اگر زیرو ہوگی کوئی بھی نمبر ہوگا اس کی پاور کی پاور زیرو ہے تو کی پاور زیرو ہے تو 1 over 1 is equal to 1 یہ آجائے گا نیگٹیو 1 over 4 اور یہ آجائے گا پوزیٹیو 1 over 4 سک اہر یہ نیگٹیو 1 over 4 کیedia یہاں پر پلاس 1 over 4 4 اب اس طرح سے آپ کی شریز چلے گی سو اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اے جو ہے اے ہمارا ہے ون اینڈ آر ہم پائنٹ کرنے کی کوشش کریں تو آر وچھ اس ایکوال ٹو کوئی سے دو ٹرم لے لیں لیٹس اگر ہم فرس ٹرم لے لیں نیکیٹیو ون اوور فور ڈیوائیڈڈ بائی ون اوچھ اس ایکوار ٹرم لینا چاہو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہ دو ٹرم لے لیں مطلب یہ ہوا ڈیوائیڈ بائی نیکیٹیو ون اوور فور کیو سو جو جو سیریز کا نواج کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس جو سیریز ہے جس کی کام ریشو نیکیٹیو ون آور فور ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا in between نیکیٹیو ون اور فheeو ون ہے سو کن وärke تو یہاں تک تو بات ہو گئی کہ ہم میں پکا چل گیا کہ ہماری جو سیریز ہے یہ سیریز کیا کرتی ہے کنواج کرتی ہے ٹھیک ہے کنواج تک بات ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس نے کہا کنواج کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرو آپ فائنڈ کرو کہ وہ ویلیو کیا ہے اگر ہم اس کی ویلیو کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں تو ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارا نیگیٹیو ون ٹو پوزیٹیو ون ہو تو کنواج کرتی ہے اور کس کو کنواج کرتی ہے وہ ہوتا ہے اس کو کنوائٹ کرتی ہے ہماری سیریز سو ہماری سیریز اس کو کنوائٹ کرتی ہے تو اگر ہم یہ ویلیو فائنڈ کریں تو اے ہمارے پاس کیا تھا اے ہمارے پاس 1 تھا نیگٹیو 1 اور آر آپ نے کیا نکالا آر آپ نے نکالا نیگٹیو 1 اور 4 سو اگر آپ اس کو سال کرتے ہو تو اسی آپ کو انسٹ دے گا کتنا یہ آپ کو انسٹ دیتا ہے یہاں پہ 4 پلس 1 بائی 4 which is equal to 4 بائی 5 4 بائی 5 یہاں پر آپ کی جو سیکنس ہے آپ کی جو سیریز ہے آپ کی سیریز کنوائٹ کرتی ہے اس کو تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سیریز کا جو سم ہے وہ ہے 4 بائی 5 اس طرح سے آپ کا کوسٹر نمبر یہ جو 7 ہے کوسٹر نمبر 7 آپ کا کلیر ہو اس کے بعد ہے کوسٹر نمبر 8 کوسٹر نمبر 8 کوسٹر نمبر جو ہے آپ کے پاس 7 میں اس میں کچھ خاص فرق نہیں ہے یہاں پر آپ کا N سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں سے 2 سے تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ اگر آپ کے پاس فسٹرم کونسی ہوگی 4 سکیئر پلس 1 over 4 کیو and 1 over 4 4 اس طرح سے چلتا جائے گا 1 over 4 کی پاور N اور اس طرح سے infinity تک یہ آپ کی بن گئی سیریز کی ٹرم سو آپ کو کیا چاہیے آپ کو فسٹر ٹرم چاہیے مطلب فسٹر ٹرم آپ کی 1 over 4 سکیئر ہے اس کے بعد چاہیے R سو R آپ فائنڈ کر سکتے ہو کوئی سے بھی دو ٹرمز کو کنزیکٹیو ٹرمز کو ڈیوائیڈ کر دوں پر 4 کی پاور 4 ڈیوائیڈڈ بائی آپ کے پاس آجے گا 1 over 4 کی پاور 2 سو آپ کو آنسر ملے گا 1 over 4 تو اس بار بھی آپ کا R 1 over 4 آیا تو in between negative 1 and positive 1 سو کنوارج کرتا ہے سو یہاں تک بات ہو گئی کہ آپ کی سیریز جو ہے وہ کنوارج کرتی ہے کنوارج کرتی ہے اور کس کو کنوارج کر دی اگر آپ وہ ویلیو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا فارمول آپ کو بتا ہے A over 1 minus R A آپ کا ہے کتنا A آپ کا ہے 1 over 4 سکے اور یہاں پر R آپ نے نکالا 1 over 1 minus 1 اس R ہے سو آپ اس کو solve کرتے ہو تو آپ کو answer 1 over 16 یہاں پر اور یہ آپ کے پاس آئے گا 4 minus 1 by 4 سو اس کو آپ فردر solve کرتے ہو تو آپ کے پاس کیا آئے گا آپ کے پاس آئے گا 1 over 16 کرراس آپ کے پاس آجائے گا 4 over 3 سو 4 4 سے کینسل کرو گے تو آپ کو answer ملے گا 1 over 12 سو 1 over 12 کو آپ کی وہ جو سیریز ہے وہ کنو واج کرتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا partial sum یہ ہے انتہ سیم وے آپ question number 9 اور question number 10 کو solve کر سکتے ہو اس کے بعد ہم start کرتے ہیں question number 11 تو question number 11 میں کیا ہے آپ اس کو summation کی property کو use کرتے ہو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہو ایسے آپ اس کی summation کو الہدہ لدہ کر سکتے ہو آپ کٹھا بھی صور کر سکتے ہو اس کو الہدہ کر لیں تو زیادہ بیستہ رہے گا so اس کو summation equal to zero two یہاں پر infinity اور یہاں پر آجائے گا five over two کی power n plus summation n which is equal to zero two infinity and one over three کی power اگر آپ اس کی term لکھنا چاہو تو term بھی لکھ سکتے ہو اگر آپ اس کی term لکھ نا چاہو تو اس طرح سے لکھ کر دیتے ہو یہ ہم کریں گے اس کی convergence اور divergence کو چیک کرنے کے لیے آپ ایک ہی فارم میں کر سکتے ہو مطلب سکتے ہم پلس پلس یوز کروگے یہاں پر آپ پلس 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 چلتے جائے گی یہاں پلس آپ کی اس طرح سے term expand ہو جائیں گی اب آپ کیا کروگے اس کو مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ ہی فارم بنا لو یہ ہی فارم اگر آپ بناتے ہو مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو الہدہ کر لو کیسے دو کی پاور زیرو تو ون ہی رہے گا سو پلس 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 اور یہاں پہ لات پلس پلس کیا آپ کے پاس آ جائے گا 1 آور 3 کی پاور 0 نیوڈ میں 1 ہی ہوگا اور یہ پلس 1 آور 3 اور پلس ون اوور تھری کا سکر پلس اپسو آن دونوں جو امیٹر سیریز ہیں آپ چیک کر سکتے ہو ان کی کاما ریشو اس کا عصد کو آر ون کہہ دیں آر ون وچھ ایکوال ٹو فائیو اوور ٹو ڈیوائیڈ بائی اب کو آنسر ملے گا وان اوور ٹو سو سیم وی یہاں پر اگر آپ اس کا آر ٹو دیکھ میں چاہو تو آر ٹو آپ کے پاس آ جائے گا وان اوور تھری سو یہ دونوں ان بیٹوین نیگیٹیو وان اور پوزیٹیو وان ہیں سو اس کا مطلب دونوں سیریز یہ دونوں جو ہیں کنواج کرتی ہیں تو اگر دونوں کنواج کرتی ہیں تو ہماری جو جنرل ہے مطلب دونوں کو ملا کے جو سیریز بنے گی وہ بھی کنواج کریں کیونکہ ہمارے پاس رول ہے کہ اگر آپ کے پاس دو مختلف سیریز ہوں دونوں کنواج کریں تو ان کا سم بھی کنواج کرتا ہے سو اس کا مطلب دونوں جو ہیں آپ کی سیریز یہ بھی سیریز ہے اور یہ بھی سیریز ہے یہ دونوں سیریز کنورج کرتی ہیں تو ان کا سام بھی کنورج کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو جنرل تھی وہ بھی کنورج کرے گی سو اس کی کنورجنس چیک کر لیں اس کی کنورجنس آئے گی a1 over 1 minus r1 اور پلس a2 over سوری یہاں پر آپ اس کو لکھ سکتے ہو اس کو آپ لکھ سکتے ہو a1 ڈیش اس کو a1 ڈیش آپ کہہ سکتے ہو a1 ڈیش over یہاں 1 minus r 1 sorry r2 لکھ سکتے ہو یہ آپ کو خود سے نام دینے ہے اس سے کوئی فرق نہیں لیکن یہاں پر اسی گلی آپ اسی کو لے کے چاہتے ہو سو اگر آپ a1 کی بات کرو تو آپ کو کیا ملا تھا آپ کو یہاں پر ملا تھا 5 over 1 minus r r1 آپ نے کیا نکالا r1 آپ نے 1 over 2 نکالا سو پلس یہاں پر آپ کے پاس a1 ڈیش a1 ڈیش مطلب اس کی فرسٹ ڈرم اس کی فرسٹ ڈرم آپ نے 1 نکالی سو 1 over 1 minus r آپ نے کیا نکالا r2 r2 آپ نے نکالا 1 over 3 سو 1 over 3 آ جائے گا اس کو سال کرو گے اس کو سال کرو گے تو آپ کے پاس آئے گا 5 over یہاں پر 2 minus 1 over 2 and پلس یہاں پر آئے گا 1 over 3 minus 1 over 3 اس کو آپ فردر لکھو گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 10 کیونکہ یہ 2 جڑے گا آپ کے پاس ہو جائے گا 10 اور 2 minus ڈیش پاس آ جائے گا 20 20 plus 23 so 23 by 2 so یہ جو آپ کی جنرل تھے مطلب یہ آپ کا question تھا وہ converge کرتا ہے اس value آپ نے first terms بھی لکھ لیں اور اس کی convergence بھی چیک کر لی تو اس کا مطلب یہ آپ کا question number 11 complete ہو گیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں question number 12 تو question number 12 بھی question number 11 کی طرح ہی ہے جس کو اسی طرح solve کیا in the same way آپ question number 13 question number 14 کو same way ہی سے solve کرو گے جس طرح سے ہم نے question number 11 کو solve کیا اگر آپ کو مسئلہ ہو تو پھر آپ comment میں بتا سکتے ہیں thank you for watching اللہ حافظ